اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے جناب آج ہم بات کرنے لگے ہیں ڈیوڈرنٹس کے بارے میں کون سا ڈیوڈرنٹس مارکٹ میں سوکر کون کون سا ڈیوڈرنٹس اویلیبل ہیں کون سے اچھے ہوتے ہیں کون سے ہمیں بائے کرنے چاہیے اور کون سے نہیں بائے کرنے چاہیے کس کی کتنی پرائیس ہے اور کون سا کس کے لیے ہوتا ہے سارے انفرمیشن ڈیوڈرنٹس کے بارے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی ان کے ایڈوانٹیج کیا ہے ڈیس ایڈوانٹیج کیا ہے اور ان کی پاکستان میں پرائیس کیا ہے تو کمپلیٹ انفرمیشن جانے کے لیے ویڈیو کنٹ تک پورا دیکھئے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ ملکے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس تقریباً ہر طرح کا ڈیوڈرنٹ اویلیبل ہے جتنے بھی مارکٹ میں آئیم ہیں جس بھی ٹائپس کے آئیم ہیں سب ٹائپس کا ایک ایک ڈیوڈرنٹ میں نے رکھ لی گیا تاکہ آپ لوگوں کو ان کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن مل سکے تو ٹھیک ہے جناب تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہ فوگ کا ہے ہمارے پاس یہ ڈف کا ہے یہ لائل کا ہے یہ نفیا کا ہے اور یہ بھی نفیا کا ہے جی جناب تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اچھی طرح سے بتا دینا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی ڈیوڈرنٹ ہوتے ہیں وہ صرف انڈر آمز میں اپلائے کرنے کے لیے ہوتے ہیں چاہے وہ منز کے ہوں چاہے وہ منز کے ہوں وہ صرف انڈر آمز میں اپلائے کرنے کے لیے ہوتے ہیں ایسا پلکل بھی نہیں ہوتا کہ آپ ان کو اپنے کپڑوں کے اوپر اپنی باڈی کے اوپر کہیں بھی یوز کر لیں ایسا پلکل مت کیا کریں جتنے بھی ڈیوڈرنٹ ہوتے ہیں وہ صرف انڈر آمز میں اپلائے کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو جناب سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس فوک کا ہے ڈیوڈرنٹ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رول آن ڈیوڈرنٹ ہے فرمینز ہے ڈیمٹالوجیکلی ٹیسٹڈ ہے اور اس کے اوپر انہوں نے اس کے سارے انگریڈنٹس بھی منشن کی ہیں اس کے اندر انہوں نے کون کون سے انگریڈنٹس ڈالے ہوئے ہیں بات کر لیں گر اس کے فرگننس کی تو فرگننس اس کی بہت زبردست ہے بہت پیاری فرگننس ہے اس کی اور جناب کے 48 آرز تک اس کی فرگننس رہتی ہے باڈی کے اوپر اور بہت اچھے سے یہ دیکھیں انہوں نے اس کے اوپر منشن بھی کیا ہوا ہے کہ 48 آرز تک اس کی جو ہے فرگننس وہ رہتی ہے اور بلکل فریش پیلنگ آتی ہے اس کو یوز کرنے سے بہت اچھے سے یہ باڈی کے اوپر اپلائی کرنا بہت آسان ہے اس کے اوپر انہوں نے اس کا یوزیج بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اور یہاں پہ بھی انہوں نے منشن کیا ہوا ہے کہ اپلائی انڈر آمز اونلی صرف آپ اس کو انڈر آمز میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنی آئیز میں یہ نہیں جانا چاہیے صرف ایکسٹرنل یوز کے لیے ہے سٹور ان دا کول اور ڈرائی پلیس ان کی فارم میں آتی ہے یہ کچھ اس طرح سے اس کا رول آن بنا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر ایک بال سی لگی ہوئی ہوتی ہے اور یہ بلکل ایک لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے یہ دیکھیں بلکل ٹرانسپیرنٹ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے اور اس کی جو یہاں پہ ایکسپاری ڈیٹ مینشن تھی وہ مٹ چکی ہے ویسے ان کی جو ایکسپاری ڈیٹ ہوتی ہے وہ 3 years کی میکسیمم ہوتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ سمیل آتی ہے آپ کی سویٹنگ کی بہت زیادہ سمیل ہے تو آپ اس کو آسانی سے یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ جب بھی بات لیں جب بھی نہائیں آپ اس کے بعد آپ اس کو اپلائی کر لیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا ایک تو آپ کی جو سویٹنگ ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کی سویٹنگ میں سے سمیل آتی ہے پسینے میں سے جو سمیل آتی ہے انڈر آمز میں سے جو آپ کے بہت زیادہ سمیل آ رہی ہوتی ہے اس کو یہ بہت اچھے سے کنٹرول کرتا ہے اور بہت اچھی سی فریکننس آپ کے پاس سے آتی ہے تو جناب یہ ہے رول آن فوک کا ٹھیک ہے سمیل اس کی بہت پیاری ہے اب جناب ہم بات کر لیتے ہیں دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیورنٹس یہ بھی رول آن کی فارم میں ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر کچھ بھی منشن نہیں ہے کہ اس کو صرف منز یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی اس کو یوز کر سکتا ہے اور اس کے اوپر بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کی ڈریکشن کہ آپ اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اپلائی اتھین لیئر انڈر دا آم پٹ جناب سب ڈیورنٹس جو ہوتے ہیں وہ انڈر آمز میں لگانے کے لیے ہوتے ہیں باقی اس کے اوپر اس کے انگریڈنٹس منشن ہے اور یہ سیمٹی فائی ایمل کی ایک بوٹل ہے اور اس کے بھی ایک سپاری ڈیٹ اس کے پیچھے منشن ہے اور یہ بہت اچھا سا ایک لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے کلرلیس لیکوڈ ہوتا ہے یہ سمیل اس کی بھی بہت پیاری بہت لائٹ سی ہے کچھ لوگ بہت زیادہ ہارش سمیل پسند نہیں کرتے تو ان کے لیے یہ بیسٹ ہے بہت لائٹ اس کی سمیل ہے اور یہ 48 آرز تک ایکٹیف پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے جیسا کہ انہوں نے اس کے اوپر منشن کیا ہوا ٹھیک ہے جی باقی آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی رول آن کی فارم میں ہے اس کو بھی آپ بائے کر سکتے ہیں رول آن کا سب سے زیادہ اچھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت دیر تک اپنا ریزلٹ دیتے ہیں مطلب 48 آرز تک بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے اپنے کپڑوں کے اوپر ان کو بلکل بھی اپلائیڈ نہیں کرنا بہنہ آپ کے کپڑوں کے اوپر داغ پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے جی اب بہت کر لیتے ہیں ڈاو کی دو کی جو ہے جناب یہ موسٹرائزنگ کریم ہے اس کے اوپر انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ موسٹرائزنگ کریم ہے ٹھیک ہے جی اور 0% اس کے اندر الکوہل ہے انٹی ٹرانسپیرنٹ ہے اور انٹی پریسپٹنٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے مینشن بھی کیا ہوا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ رول آن کی فارم میں نہیں ہے جناب یہ ایک کریم کی فارم میں ہے اس کے اوپر انہوں نے اس کے سارے انگریڈینٹس بھی اچھی طرح سے منشن کیے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سارے انگریڈرنٹس اس کے اوپر منشن ہے اور باقی ساری ڈیٹیلز منشن ہے یہ بھی 50 ایمل کی ایک بوٹل ہے اور یہ کریم کی فار میں ہے اس کو بھی آپ صرف انڈر آمز میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اپلائی ٹو انڈر آمز اونلی اور جناب یہ دیکھیں میں آپ کو یہ کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ کچھ اس طرح سے سیل پیک ہوتی ہے یہ اوپر سے بہت اچھی سی پیکنگ ہے اس کی دیکھیں بوٹل بہت سیکیور ہے کہیں سے بھی کوئی گرنے کا لیکیج کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور یہ ایک ٹھک کریم کی فار میں آتی ہے یہ اگر میں آپ کو دکھا دوں تو یہ دیکھیں یہاں سے نیچے سے اس کو رول کرتے ہیں یہاں سے اس چکا سے اس کو رول کریں گے تو اوپر سے کریم نکلے گی میں آپ کو کر کے بھی دکھا دیتی تو یہ دیکھیں جناب اس کو ہم پیچھے سے گھوماتے جائیں گے اور یہ آگے سے ایک کریم کی فار میں نکلتا جائے گا یہ دیکھیں ایسے ایک بہت ٹھک سی کریم کی فار میں جاتا ہے یہ دیکھیں بس آپ نے اس کو سمپل اپلائے کر دینا ہے اور اس نے فوراں سے ڈرائی ہو جانا ہے اور بہت اچھا سا اس نے آپ کو ریزلٹ دینا ہے یہ دیکھیں کریم بلکل کریم کی فار میں یہ سمیل اس کی اتنی امیزنگ ہے اتنی زبردست اس کی فریکننس ہے کہ لگا کے بندے کو مزہ ہی آ جاتا ہے ٹھک ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے آپ نے اس کو اپلائے کر دینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے اس کو مساج کرنا ہے تو یہ اچھی طرح سے آپ کی سکین کے اوپر ڈرائی ہو جائے گی ٹھک ہے اور اس کے بعد یہ آپ کو تقریباً تقریباً جیسا کہ انہوں نے مینشن بھی کیا ہوا ہے کہ یہ بھی 48 اور تک نہیں یہ 24 اور تک رکھتی ہے یہ دیکھیں 24 اور تک یہ موسٹرائزر رکھے گی بہت اچھا سا ریزلٹ پروائیڈ کرے گی ٹھک ہے یہ بھی منز اور فیمیلز دونوں کے لیے ہے جو بھی اس کو یوز کرنا چاہیں وہ ایزی نہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں اور دیکھ لیں آپ اس کی پیکنگ بہت زبردست ہے بہت پیاری سی اس کی پیکنگ ہے کریم کی فار میں ہے تو جناب بس ہم نے ایک نیوز کرنی تھی باقی اندر چلی جاؤ پیچھے سے آپ اس کو اپوزٹ سائٹ پہ گمائیں گے تو یہ جو باقی کریم ہے وہ اندر چلی جائے گی اور آپ اس کے اوپر اس کی کیپ لگا کر اس کو سیکیور کر سکتے ہیں تو جناب یہ دف کی پروڈکٹ ہے بہت اچھی ہے فریکننس اس کی بہت پیاری ہے بہت لائٹ سی مائل سی اس کی فریکننس ہے بہت اچھی ہے اب جناب آت کے لیتے ہیں نیویا کی پاوڈر ٹچ کی یہ ٹھیک ہے جی یہ بھی ایک بیسیکلی رول آن کی فار میں ہی آتی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ایک رول آن کی فار میں ہی ہے اور یہ پاوڈر ٹچ ہے یہ تھوڑی سی وائٹ وائٹ ہوتی ہے یعنی کہ اس کو لگانے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح سے وائٹ لیکوڈ لوشن کی طرح کارے ہوتا ہے وہ میٹیریل ہوتا ہے اس کے اندر پاوڈری فار میں ہی ہوتی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی فریننس اس کی بھی بہت پیاری ہے بہت لائٹ سی ہے پاوڈر ٹچ میں ہے 48 آرز تک پروٹیکشن رکھتی ہے اور اس کے اندر آپ کو بہت ساری فلیورز اس کے مل جاتے ہیں بہت سارے فلیورز کے اندر یہ اویلیبل ہوتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گے کافی زیادہ یوز بھی کی ہوئی ہے اور اب یہ ختم بھی ہونے والی ہے اچھا جی اس کے اوپر جناب انہوں نے اس کے انگریڈنٹس کو تک آپ کو پسینہ یہ بلکل بھی نہیں آنے دیتی تو جناب جن کی اندر آمز میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے وہ اس کو یوز کریں اس کو اپلائی کر لیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو سویٹنگ ہے وہ بہت اچھے سے کنٹرول ہو جائے گی اور بہت پیاری سے خوشبو آپ کے پاس جاتی رہے گی اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی طرح کے باڈی سپلی کی یا کسی بھی طرح کے پرفیوم پاوڈر کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ پاوڈر ٹچ میں ہے یعنی کہ یہ تھوڑا سا لیکوڈی میٹیریل جو ہے وہ وائٹیش میٹیریل ہوتا ہے اچھا آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جب اس کو اپلائی کرنا ہے تو اس کے فوراں بعد آپ نے جو ہے نا اپنی کلوتھنگ نہیں کرنی ورنہ یہ کپڑوں کے اوپر داگ پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بہت جلدی سے کوئیک ڈرائی ہو جاتا ہے دو سے تین منٹ کے اندر کی ڈرائی ہو جاتا ہے ڈرائی ہونے کے بعد آپ نے کلوتھنگ کرنی ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ سٹین نہیں پڑے گا ادروائز جو ہے اس کا سٹین پڑھ سکتا ہے جو یہ والے فورکی ہوتے ہیں جو اس طرح سے لیکوڈ فارم میں آتے ہیں جو بلکل وائٹ ٹرانسپیرنٹ فارم میں ہیں ان کا فائدہ یہ ہے کہ ان سے کسی بھی طرح کا سٹین جو ہے وہ کپڑوں کے اوپر نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو جناب اب بات کر لیتے ہیں یہ نیویا کا نیویا کا جو یہ انٹی پریسپیرنٹ ہے اس میں بہت سارے فلیورز ہیں بہت مزے مزے کہ اس کے اندر فلیورز ہیں اور بہت سارے اس کے اندر فلیورز ہیں یہ ایک سپری کی فارم میں ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا پاورڈر ٹچ یہ کریم کی فارم میں ہو گیا یہ رول آن کی فارم میں ہو گیا اور یہ بھی رول آن کی فارم میں ہو گیا تو جناب یہ ایک سپری بوٹل کی قوم ہے یہ دیکھیں آپ جس طرح باڈی سپری ہوتا نا بلکل یہ اسی طرح ایک سپری بوٹل بنی ہوئی ہے اور یہاں سے یہ لوگ ہو جاتی ہے اور اگر آپ اس کو ایسے موگ کریں تو یہ ان لوگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ دیکھ لیں فلیورز اس کے اندر بہت مزیدار سے اس کے اندر بہت سارے فلیورز ہیں جو بھی آپ کو فلیور پسند ہو آپ وہ والا لے سکتے ہیں یہ 150 ایمل کی ایک بوٹل ہے اور بہت جلدی سے یہ ڈرائی ہو جاتی ہے ایسا یہ کلیم کرتے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے اس کے سارا انگریڈینٹس اور سب کچھ اس کے اوپر انہوں نے منشن کیا ہوا ٹھیک ہے سب سے پہلے انہوں نے اوپر لکھا ہوا ہے کہ شیک ویل بیفور یوز آپ یوز کرنے سے پہلے لوگ کر کے اس کو اچھی طرح سے شیک کر لیں اور اس کے بعد اس کو ان لوگ کر کے یوز کریں ٹھیک ہے اور انہوں نے اس کی ڈریکشن بھی لکھی ہو رہی ہے کہ اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے یوز کرنے کا طریقہ اس کا تھوڑا سا ٹرکی ہے اگر آپ اس کو بہت قریب سے یوز کرتے ہیں تو یقین کریں ایک بار جب میں نے اس کو فرسٹ ٹیم یوز کیا تھا تو میں نے تقریباً اتنے فاصلے سے اس کو اتنے فاصلے سے اس کو میں نے یوز کیا تھا اور پھر اس کے بعد مجھے بہت اور ٹائم تک وہ سٹین گیا نہیں تھا ٹھیک ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے جیسے انہوں نے اوپر مینشن کیا ہوا نا کہ 15 سینٹی میٹر تک دور رکھ کر اس کو سپری کریں یہ دیکھیں مینشن ہے اس کے اوپر کہ 15 سینٹی میٹر تک دور رکھ کر اس کو پھر اپنے انڈر آمز میں سپری کریں اگر وہی بات ہے کہ کپڑوں کے اوپر آپ نے اس کو بلکل بھی یوز نہیں کرنا ورنہ سٹین بہت برا پڑ جائے گا اور وہ پھر نکلے گا بھی نہیں بہت مشکل سے نکلے گا ٹھیک ہے جی اور یہ جلدی سے ڈرائی ہو جاتا ہے اور ڈرائی ہونے کے بعد آپ اس کو اپنے پلوتھنگ کر سکتے ہیں ادر وائز آپ کے کپڑوں کے پر داگ پڑ جائے گا میں آپ کو اس کو تھوڑا سا یوز کر کے بھی دکھا دیتی ہوں چلیں جی میں آپ کو اس کپڑے کے اوپر اس کو ٹیسٹ کر کے دکھا دیتی ہوں کہ اس کا سٹین کتنا زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے آپ نے اس کو دور سے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو قریب سے یوز کریں گے پہلے جناب اس کو اچھی طرح سے shake کر لیں تاکہ یہ active ہو جائے اچھی طرح سے shake کر لینے کے بعد اس کو unlock کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے اس کو unlock کر لیا ہے اور اب جناب اس کو یہ دیکھیں دیکھیں کپڑوں کے اوپر اگر آپ اس کو use کریں گے تو سٹین کچھ اس طرح سے پڑ جائے گا یہ دیکھیں اب آپ کو clear پتا چلے گا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ابھی تو یہ گیلا ہے dry ہو جاتا ہے یہ بہت جلدی سے یہ claim کرتے ہیں کہ یہ بہت جلدی سے dry ہو جاتا ہے دیکھ لیتے ہیں کتنی دیر میں dry ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح سے use کرنا ہے جناب آپ نے کہ آپ نے اس کو under arm سے اپنے spray کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے wait کرنا ہے کہ یہ سوک جائے جب یہ اچھی طرح سے سوک جائے گا dry ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے clothing کرنی ہے ورنہ دیکھ لیں آپ آپ کے سامنے ہیں یہ stain کس طرح سے ڈال دیتا ہے اور پھر یہ stain جلدی remove بھی نہیں ہوتا دور سے آپ نے اس کو تقریبا 15 cm کا gap رکھ کے آپ نے پھر اس کو use کرنا ہے یہ بات آپ نے میری ہمیشہ یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں ابھی ابھی بھی یہ گیلا ہے ابھی یہ نہیں dry ہوا تو یہ کافی time لیتا ہے dry ہونے میں تو جناب بات کر لیتے ہیں ان کی price کی price جو ہے ان کی لگ بگ تقریباً same price ہے صرف جو یہ ہے نا اس کی price زیادہ ہے باقی سب کی price تقریباً almost cream والا جو ہے اس کی price جو ہے وہ 600 ہے اور جو roll on ہے ان کی price 450 سے 500 کے بیچ میں ہے اور جو spray کی form میں ہے اس کی price 650 سے 700 تک ہے ہر اچھی shop کے اوپر ہر اچھے mall میں یہ easily available ہے تو آپ کو تقریباً اگر آپ کسی میں اچھی shop پہ جائیں تو آپ کو تقریباً یہی forms ملیں گی ڈیوڈنٹس کی کوئی roll on کی form میں ہوگا کوئی cream کی form میں ہوگا کوئی powder touch میں ہوگا اور کچھ اس طرح سے spray کی form میں ہوگا تو میں نے آپ کو سب کا فرق بتا دیا ہے سب کا difference بتا دیا ہے ٹھیک ہے تو میں recommend پتا کس کو کرتی ہوں میں highly recommend کرتی ہوں اس کو کیوں کیوں کہ یہ جناب ایک تو اس کا stain نہیں آتا بہت جلدی سے dry ہو جاتا ہے بہت quick dry ہو جاتا ہے بہت اچھا result دیتا ہے اور اس کو آپ easily کہیں پہ بھی لے جا سکتے ہیں آپ اپنے سفر میں جا رہے ہیں آپ اس کو easily اپنے bag میں carry کر سکتے ہیں آپ کہیں بھی جا رہے ہیں آپ اس کو easily use کر سکتے ہیں کہیں بھی جا کر جو یہ spray ہے یہ تو آپ جب گھر میں ہوں گے تو بھی آپ اس کو use کر سکتے ہیں فائز آپ اس کو نہ باہر کہیں لے جا سکتے ہیں ساتھ کیونکہ آپ کہاں پہ جا کے تو اس کو لگائیں گے اور پھر wait کریں گے کہ یہ dry ہو جائے اور اس کے بعد آپ clothing کریں تو یہ کافی لمبا جوڑا process لے جاتا ہے یہ جو cream ہے cream کو بھی دو سے تین منٹ یا maximum پانچ منٹ لگ جاتے ہیں absorb ہونے کے اندر اندر تو یہ بھی تھوڑا سا لمبا جوڑا کام ہے یہ باہر کہیں پہ بھی آپ travel میں use نہیں کر سکتے تو جناب سب سے اچھا جو ہے وہ یہ ہے جو roll on کی form میں آتا ہے اور powder touch بھی اچھا ہے powder touch کو بھی آپ use کر سکتے ہیں powder touch بھی بہت جلدی سے dry ہو جاتا ہے اور اس کا اتنا زیادہ stain مطلب invisible ہو جاتا ہے stain اس کا نہیں آتا ٹھیک ہے تو بہت زیادہ جو ہے آپ کو بس اس roll on کا یہ ہوتا ہے جو fog والا roll on ہے اس کا difference یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو گیلا گیلا سا wetty wetty سی feeling دے گا جبکہ یہ جو powder touch میں ہے یہ quick dry ہو جائے گا اور آپ کو بالکل بھی ایسا feel نہیں ہوگا کہ آپ کو آپ نے کچھ گیلا گیلا سا apply کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ یہ دیکھ لیں یہ ابھی تک dry نہیں ہوا یہ گیلا ہے ابھی بھی ٹھیک ہے اور یہ stain بھی آپ اس کا دیکھ لیں تو price کی بات بھی ہو گئی پاکستان میں یہ سب available ہیں online بھی available ہیں easily available ہیں تو میں نے آج آپ کو ان کے بارے میں complete information دے دی ہے کہ آپ اگر کوئی buy کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کون سا کرنا چاہیے اب آپ یہ اپنے حساب سے دیکھ لیں ٹھیک ہے جی تو امید ہے کہ ان سے related آپ کو جتنے بھی question ہوں گے ان کے answer آپ کو اس ویڈیو میں مل چکے ہوں گے ملتے ہیں new ویڈیو کے ساتھ اب تم بہت سارا خیال رکھیں صدا خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ